پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں اسلام علیکم سامین کرام کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نوری نباس آپ کے ساتھ ہے آج ہم سپر برین آف اسلام کا ترے پنما حصہ پیج کرنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 381 اور انوان بیالیس ماں چل رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جابر بن حیان اور چھٹے امام کے درمیان گفتگ ہے سوال و جواب کا سلسلہ ہے اور ہم نے یہاں ڈسکنٹینیو کیا تھا پچھلے مطالعے میں جابر نے پوچھا تھا کہ کائنات کی کون کونسی چیز ایسی ہے جو اللہ کی اطاعت کر رہی ہے تو امام نے ان کو جواب دیا اب اگلا سوال جو جابر کا تھا وہ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جابر نے پوچھا انسانوں نے خداونتالہ کی صفات تک رسائی کہاں سے حاصل کی امام جابر صادق نے فرمایا انہوں نے قرآن سے خداونتالہ کی صفات تک رسائی حاصل کی جابر نے اظہار خیال کیا میرا مقصد وہ قرآن نہیں جس پر میرا ایمان ہے بلکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے قبل خداونتالہ کی صفات تک کیسے رسائی حاصل کی امام جابر صادق نے فرمایا خدا کی صفات جن کی انہوں نے مارپت حاصل کی ہے وہ کون کون سی ہیں جابر نے کہا اسلام سے قبل توہید پرست اقوام کو معلوم تھا کہ خداونتالہ کا جسم نہیں ہے اور وہ کسی چیز سے وجود میں نہیں آیا اور دیکھا نہیں جاتا اور لا مکان ہے یا کسی مکان میں نہیں سماتا واحد ہے اور لا شریک ہے اس کی صفات اس کی ذات پر زائد نہیں بلکہ اس کی ہر صفت اس کی ذات کا جوز ہے وہ دانا اور دوانا ہے وغیرہ وغیرہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے ان لوگوں نے خداونتالہ کی صفات کی مارپت حاصل کی امام جابر صادق نے فرمایا ان میں سے بعض صفات جن کا تم نے ذکر کیا قرآن میں آئی ہیں اور میں قرآن کے حوالے سے تصدیق کرتا ہوں کہ وہ خداونتالہ کی صفات میں سے ہیں لیکن اگر کوئی صفت خداونتالہ سے منصوب کی جائے اور قرآن میں ذکر نہ کی گئی ہو تو میں اس کی تصدیق نہیں کرتا جابر نے کہا کیا آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ وہ صفات خداونتالہ کی صفات ہیں امام جاب صادق نے فرمایا میری عقل ایک انسانی عقل ہے وہ خدا کی صفات کو درد نہیں کر سکتی اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے قبل خدا کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا کی بعض صفات کو مضبط اور بعض کو منتی قرار دیا انہوں نے خود بخود قیاس کیا ہے جابر نے کہا میں آپ کا مقصد نہیں سمجھا امام جاب صادق نے فرمایا میں مثال دیتا ہوں تاکہ تم میرا مطلب سمجھ جاؤ اسلام سے قبل ایک شخص خداونتالہ کی صفات معلوم کرنا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ خداونتالہ پرندوں کی معنی پرواز کر سکتا ہے اور اس کی پرواز کو وہ اس کی مضبط صفات میں شمار کرتا تھا وہ شخص پرواز کرنے کو کیوں خداونتالہ کی مضبط صفات میں شمار کرتا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ خود وہ پرواز نہیں دے سکتا تھا لہذا اس کا خیال تھا کہ خداونتالہ پرواز کرنے پر قادر ہے یا یہ کہ ایک شخص کا خیال تھا کہ خداونتالہ مچھلی کی طرح پانی میں زندہ رہنے پر قادر ہے اور خداون تعالیٰ کے پانی میں زندگی بسر کرنے کو وہ خدا کی مصبت صفات میں سے خیال کرتا تھا اور جو چیز اسے اس فکر میں لگائے رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ خود مچھلی کی معنی پانی میں زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا تیسرے کا خیال تھا کہ خداون تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اور جو چیز اسے اس فکر میں لگائے رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ خود جسم رکھتا تھا لہٰذا وہ جسم نہ رکھنے کو خداونتالہ کی صفات منفی صفات میں سے جانتا تھا ایک دوسری کا خیال تھا کہ خداونتالہ لا مکان ہے چونکہ وہ خود لا مکان نہیں بن سکتا تھا اور ہر حالت میں کسی مکان میں سمایا ہوتا تھا لہٰذا مکان نہ ہونے کو وہ خداونتالہ کی منفی صفات میں سے شمار کرتا تھا ایک شخص چھوٹا تھا اس کا خیال تھا کہ خداونتالہ سچ بولنے والا ہے کیونکہ وہ خود سچ نہیں بول سکتا تھا خلاصہ یہ کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے خدا کے مصبت یا منفی صفات کو مد نظر رکھا انہوں نے وہ صفات جو خود ان میں موجود نہیں تھی یا ان تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے انہوں نے خدا کے صفات کا جس سمجھا اور یہی وجہ ہے کہ اسلام سے قبل جتنی صفات بھی خدا ون تعالیٰ کی توصیف میں بیان کی گئی ہیں عام طور پر مصبت یا منفی صفات ہیں انہیں میں خدا ون تعالیٰ کی صفات کا جس خیال نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہو کیونکہ انسانی عقل خدا ون تعالیٰ کی صفات اور خصوصیات کو درک کرنے پر قادر نہیں ہے جابر نے کہا اس طرح تو جو کچھ قبل از اسلام خدا کی صفات کے متعلق کہا گیا بے بنیاد ہے امام جعفر صادق نے فرمایا وہ صفات مستثنہ ہیں جن کی اسلام نے تصدیق کی ہے باقی تمام صفات اسی دلیل کی بنا پر بے منیاد ہیں جابر نے کہا جو کچھ آپ نے بیان فرمایا میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں لیکن کیا ہم خدا ون تعالیٰ کی صفات کو درک کرنے کے لیے عقل کے علاوہ کوئی حربہ استعمال کر سکتے ہیں یہی عقل جس کی وجہ سے ہم خدا ون تعالیٰ کی وجود کے قائل ہیں اور اسے اس جہان کا اور اپنے خالق سمجھتے ہیں اسی عقل کی وساطت سے ہمیں خدا ون تعالیٰ کی صفات تک رسائی حاصل کرنا چاہیے ہمارے پاس کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم جان سکیں کہ وہ کن صفات کا مالک ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا کیا تم نے پالتو بھیڑ دیکھی ہے جابر نے کہا خود میرے پاس ایک پالتو بھیڑ تھی امام جعفر صادق نے فرمایا چونکہ تم نے خود ایک بھیڑ کو پالا ہے لہذا تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہیں پہچانتی ہے اور جب تم اسے اشارہ کرتے ہو تو وہ تمہاری طرف آتی ہے اور تمہارے ہاتھ سے گھاس اور دوسری چیزیں جو اس کی پسند اور ذائقی کے مطابق ہوتی ہیں انہیں کھا جاتی ہے وہ تمہارے اور دوسرے لوگوں میں فرد کرتی ہے جب تم اسے اشارہ سے بلاتے ہو تو وہ دوڑے ہوئے آتی ہے اور تمہارے ہاتھ سے گھاس اور دوسری چیزیں جو اس کی طبیعت اور ذائقی کے مطابق ہوتی ہیں کھاتی ہے وہ تمہیں خود پہچانتی ہے اور اگر کوئی دوسرا اسے بلائے تو اس کی طرف نہیں جاتی جو ہی تم اسے اشارہ کرتے ہو وہ دوڑ کر تم تک پہنچتی ہے چونکہ وہ تمہیں پہچانتی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم دوسرے سے مختلف ہو جابر نے امام جعفر صادق کی گفتگو کی تصدیق کی امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ بھیڑ جو تمہیں پہچانتی ہے اور تمہارے حکم کی تعمل کرتی ہے کیا تمہاری صفات کو درد کر سکتی ہے کیا اس جانور کے لیے یہ بات جاننے کا امکان ہے کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے وہ تمہیں پہچانتی ہے اور تمہارے حکم کی تعمل کرتی ہے اسے جو شعور عطا ہوا ہے اس کے ذریعے وہ تمہاری شناخ کرنے پر قادر ہے لیکن اس بات پر قادر نہیں کہ تمہاری صفات اور ارادوں حتیٰ کہ خود اس کے بارے میں تمہارے ارادوں سے متعلہ ہو سکے اس مثال سے تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ خدا کی پہچان کے لحاظ سے ہماری عقل کی حدود کہاں تک ہیں ہم خدا کو پہچانتے ہیں اسے اپنا خالق سمجھتے ہیں اور اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں لیکن اس کی صفات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہماری عقل اس قدر محدود ہے کہ اسے پہچانیں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ یہ جان سکیں کہ وہ کون ہیں اور اس نے اس جہان کو کیوں خلق کیا اور اس زنیا کا خاتمہ کیا ہوگا اس کے نسبت ہماری عقل کی کیفیت پالتو بھیڑ کی مانند ہے جو تم سے معنوس ہے کیا تمہاری بھیڑ جانتی ہے کہ تم کب پیدا ہوئے کیا وہ گھر جس میں وہ بھیڑ رہتی ہے اسے معلوم ہے کہ تم نے کب بنایا تھا کیا اسے معلوم ہے کہ وہ گھر کب تک باقی رہے گا کیا اس کے لئے یہ بات جاننا ممکن ہے کہ تم اس گھر کی بناوٹ میں کیسا مٹیریل استعمال کیا ہے اور اسے بنانے والے کون تھے اس کے باوجود کہ وہ تمہیں پہچانتی ہے اور تمہارے حکم کی تعمیل کرتی ہے ان میں سے کسی مسئلے سے آگا نہیں ہم بھی جو انسانی عقل کے ذریعے خداونتالہ کی مارپت حاصل کرتے ہیں ان میں سے کسی مسئلے سے آگا نہیں ہے مگر صرف اس حد تک کہ جہاں تک قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے جابر نے کہا میں جو اپنی انسانی عقل کے ذریعے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں مجھ میں اور اس بھیڑ میں ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ میری سفاعت جاننے کے لئے ترپ نہیں رکھتی جبکہ میں اپنے خدا کی سفاعت جاننے کا متلاشی ہوں امام جعفہ صادق نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ تمہاری پالتو بھیڑ تمہاری سفاعت سے آگاہی حاصل کرنے کی متلاشی نہیں تمہیں کہاں سے معلوم ہے کہ جب تم گھر میں نہیں ہوتے وہ جانور تمہاری فکر نہیں کرتا اور تمہیں اچھی طرح پہچاننے کے صحیح نہیں کرتا تمہیں کیسے یقین ہے کہ تمہاری ہاتھ کی پالی بھیڑ تمہاری شناف کے متلاشی نہیں ہے اگرچہ اس کا حیوانی شعور ایسا ہے کہ وہ تمہاری صفات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی اور تمہاری زبان کو نہیں سمجھ سکتی لیکن صرف ایک حد تک تجھے یہ سب معلوم ہے اور اسی وجہ سے جب کبھی اپنی پالتو بھیڑ سے بات چیت کرنا چاہتے ہو تو اس سے ایسی زبان میں بات کرتے ہو کہ وہ تمہارا منطوع سمجھ سکے اور حقیقت میں اے جابر تم اس سے خود اس کی زبان میں مخاطب ہوتے ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم اس سے کسی دوسری زبان میں بات کرو گے تو وہ نہیں سمجھ سکے گی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اے جابر یہ تصفر نہ کرو کہ چونکہ خدا تعالیٰ عربی میں کلام کرتا ہے لہٰذا اس نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے خدا تعالیٰ داناؤ توانائے متلق ہے تمام زبانوں سے آگا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنا مطلب سمجھانے کے لئے زبان کی احتیاج نہیں یہ ہم ہیں جنہیں اپنے جیسے انسانوں کا مدعوہ سمجھنے کے لئے زبان کی ضرورت ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اس لئے نازل کیا ہے کہ اس کا پیغمبر عرب تھا اور عرب قوم میں زندگی بسر کر رہا تھا لہٰذا قرآن کو ایسی زبان میں نازل کیا کہ اس کا پیغمبر اور وہ قوم جس میں وہ رہ رہا ہے اسے سمجھیں اس لئے قرآن بنین اور انسان کی فہم و پراست کی حدود میں نازل ہوا اور جس طرح تم اپنے پالتو بھیر سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہو خدا ونطالہ نے بھی بنین اور انسان کی زبان میں ہم سے کلام کیا نہ کہ اپنی فہم و پراست کے مطابق تو سامنے یہاں پہ میرا اس کتاب کا 42 عنوان 42 عنوان اختتام پذیر ہوا اب میں بڑھ رہی ہوں سپر بین آف اسلام کے 43 عنوان کی طرف جس کا نام ہے نیک و نحس گھڑیوں کے مطالق مفصل بن عمر کے اس تفسرات اس تفسرات تو آئیے اغاز کرتے ہیں اس ٹوپک کا امام جعفر صادق کا ایک شاگر مفصل بن عمر ہے جس کی باقیات باقیات میں امام جعفر صادق کی تعلیمات کے آثار ملتے ہیں ایک دن مفصل بن عمر نے اپنے استاد سے پوچھا ساد و نحس اوقات جن کا تائم قسمت کا حال بتانے والے نجومی کرتے ہیں کی کیا حقیقت ہے امام جعفر صادق نے فرمایا جادوگری کو باطل قرار دے کر اس کی مضمت کی گئی ہے اور خدا ونطالہ نے جادو سے منع کیا ہے مفصل بن عمر نے کہا ساد و نحس اوقات کو اکثر نجومی متعین کرتے ہیں اور وہ جادوگر نہیں ہیں امام جعفر صادق نے اظہار فرمایا وہ نجومی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ساد و نحس اوقات کا تائم کرتے ہیں وہ جادوگر ہیں اور دوسرے جادوگروں کی مانین انہیں بھی گمرا قرار دے کر ان کی مضمت کی گئی ہے اور خدا ونطالہ نے ہر قسم کی جادوگری سے منع فرمایا ہے مفصل بن عمر نے پوچھا پس وہ تمام لوگ جو قدیم زمانے سے آج تک ساد و نحس اوقات کے محتقد رہے ہیں کیا ان کا عقیدہ باطل تھا امام جعفر صادق نے جواب دیا ہاں اے مبصر لیکن انسان کی زندگی میں موافق و ناموافق اوقات ہیں مفصل بن عمر نے اظہار خیال کیا اگر ایسا ہے تو نجومیوں کے مہین کردہ ساد و نحس اوقات میں اور ان میں کیا فرق ہے امام جعفر صادق نے جواب دیا نجومیوں کے متعین کردہ ساد و نحس اوقات جادوگری کے ذریعے متعین کیے جاتے ہیں لیکن موافق و ناموافق اوقات کا تعلق انسان کی مزاج سے ہے اس کا جادوگری سے کوئی تعلق نہیں ہر کسی کو چند دنوں میں ایک مرتبہ یا کبھی رات دن میں مزاج کے لحاظ سے موافق اور ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں خون و بلغم سودا و سفرا ہمیشہ ایک حال میں نہیں ہوتا دن رات کے اوقات میں ان کی مقدار میں فرق پڑتا ہے اسی طرح انسانی جسم کے بعض اندرونی آزا دن و رات کے اوقات میں ایسے کام انجام دیتے ہیں جو متشابہ نہیں ہوتے قدیم زمانے میں لوگوں کی اس موضوع سے واقعیت تھی جن میں سے ایک حقیم بکرات بھی جس نے کہا جگر انسانی جسم میں چند کاموں کو انجام دیتا ہے لیکن ان کاموں کو ایک لمحے میں انجام نہیں دیتا بلکہ جگر کی طرف سے ہر کام کا انجام دینے میں وقت لگتا ہے وہ اس طرح کے جگر کی طرف سے وہ کام ترتیب دیے جاتے ہیں لیکن ہمارے نزاج کے حالات پر وہ چند دنوں یا کبھی ایک رات و دن میں موثر واقع ہوتے ہیں تمہیں بتانے کے لیے کہ کس طرح ساد و نیس اوقات ہمارے وجود میں ہیں نہ کہ اس صورت میں جس طرح جادو گر کہتے ہیں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دن و رات میں خون کا اس وقت سے پانچوان یا چوتہ حصہ کم ہو جس میں ہم روز مرہ کے کاموں سے تھک کر سونے کا ارادہ کرتے ہیں یہ موضوع ہماری حالات پر موثر واقعہ ہوتا ہے اور کبھی ہمیں بے نشات اور کبھی کم نشات کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں رات و دن میں خون کے گاڑے پن کی کمی کے موقع پر ممکن ہے ہم خوش و خورم ہو اور اسی طرح خون کے گاڑے پن کی زیادتی کی وجہ سے بے نشات ہو جائیں جو لوگ سانس کی تنگی کا شکار ہیں اگر سانس کی تنگی کی دوائی آدھی رات کو کھائیں تو یہ دوائی دن کی نسبت زیادہ موثر ثابت ہوگی کیونکہ رات کو ان میں ایسی کیفیت وجود میں آتی ہیں جو دوائی کے اثر کو دگنا کر دیتی ہیں اس قسم کے لوگوں کے دوائی کھانے کے لیے آدھی رات ایک ساتھ گھڑی ہے چونکہ یہ گھڑی سانس کی تنگی کو دور کرنے میں موثر مدد کرتی ہے اور اگرچہ ایک دوائی کھانے سے آدھی رات کو سانس کی تنگی کا علاج نہیں ہوتا لیکن رات کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے اور جو شخص سانس کی تنگی میں گرفتار ہے سو سکتا ہے بعض غزائیں جو ہم کھاتے ہیں ہمارے لیے ساد ہوتی اور ان کے کھانے سے ہم طاقت محسوس کرتے ہیں اور ہلکے بھی رہتے ہیں ایسی غزاؤں کو ساد کہا جات سکتا ہے لیکن وہ غزائیں جن کے کھانے کے بعد ہم بھاری پن اور بوجھ محسوس کرتے ہیں اس طرح کہ ہم کام نہیں کر سکتے ایسی غزائیں نحس ہیں چونکہ انہوں نے ہم پرمنتی اثرات مرتب کیے ہیں اے محسوس ساد و نحس کا مسئلہ ہماری زندگی میں اس طرح ہے اور ہمارے مزاز سے بابستہ مسائل کی حدود سے باہر ساد و نحس کا وجود نہیں محسوس نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ستاروں کی تعداد بتا سکیں امام جعفر صادق نے جواب دیا خدا و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ستاروں کی تعداد سے آگر نہیں مقصر نے پوچھا کیا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہیں امام جعفر صادق نے جواب دیا اندازن بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ستاروں یا وہ روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے مفضل نے کہا میں سوال نہیں سمجھا امام جعفر صادق نے اظہار خیال فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاروں کو ستاروں سے زیادہ چمدار اور روشن دیکھتے ہیں لیکن ستاروں کی روشنی سیاروں سے کہیں زیادہ ہے مفضل نے پوچھا سیاروں میں کون سب سے زیادہ روشن ہے امام جعفر صادق نے فرمایا سیاروں میں سب سے زیادہ روشن زہرہ ہے اور تمام تم سال کے بعض مہینوں میں اسے اس قدر روشن دیکھو گے کہ تم محسوس کرو گے کہ یہ دوسرا چاند ہے جبکہ زہرہ بھی چاند کی زہرہ پر زمین کو ایسے مادے یا مواد سے بنایا ہے جو روشن کو آئینی کی معنی منقص کرتی ہے اور جس مواد یا مادے سے چاند بنایا گیا ہے وہ زہرہ کی معنی منقص کرنے کی استداد نہیں رکھتا محفظل نے پوچھا زہرہ کے بعد سب سے روشن سیارہ کونسا ہے امام جعفر صادق نے جواب دیا اس کے بعد مشتری تمام سیاروں سے زہرہ روشن ہے اور بعض لوگ اسے غلطی سے زہرہ خیال کرتے ہیں مبزل نے پوچھا ستاروں میں کونسا ستارہ زہرہ زہرہ روشن ہے امام جعفر صادق نے مسکرا کر کہا اے مبزل ہمارے عباؤ اجداد جو سہراؤ میں زندگی بسر کرتے تھے وہ آسمان کی روشن ستاروں کو بہ خوبی پہچانتے تھے اور راتوں کو راستے تیہ کرنے کے دوران بیابان میں ستاروں کی مدد سے راستہ معلوم کرتے تھے لیکن چونکہ ہم اپنے عباؤ اجداد کی ماند سہراؤں میں زندگی بسر نہیں کرتے لہٰذا ہمیں ستاروں کی شناک نہیں اور جان لوگ کے آسمان پر سب سے درخشندہ ستارہ شورائے یمانی ہے اور یہ ستارہ سہرائی زندگی بسر کرنے والے ہمارے عباؤ اجداد کی نزدیک مشہور تھا انہیں معلوم تھا کہ یہ ستارہ سال کہ کس ماہ میں آسمان کے کون سے مقام سے تلو کرتا ہے اور ان کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے شورائے یمانی کے بعد آسمان کا سب سے روشن ستارہ سماک رامے سین میم علف کاف رے علف میم این سماک رامے اور اس ستارے کو بھی سہراؤں میں زندگی بسر کرنے والے ہمارے آباؤ اجداد بہت خوبی پہچان دیتے اس ستارے کے نام کا انتخاب بھی انہوں نے ہی کیا تھا اگر تجھے آسمان کے تمام ستاروں کو درخشندگی کے مرتبے کے لحاظ سے پہچاننے میں دلچسپی ہے تو میں بیتلی موس کی پرہم کردہ ستاروں کی اس تصویر کو تمہارے اختیار میں دوں گا جس میں نہ صرف یہ ستاروں کے نام اور ان کی تصاویر ہیں بلکہ آسمان پر ان کا مقام اور ہر شکل کے تمام قوائف اور ان کا ایک جدون بھی اس میں موجود ہے اور اس میں آسمان کے درخشندہ ترین ستاروں کا ذکر بھی ان کی درخشندگی کے لحاظ سے درج ہے مفزل نے کہا اگر یہ مجموعہ مجھے انعیت پرمائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی امام جعفر صادق نے مدرس کے خادم کو کہا جاؤ اور اس کتاب کو لے آؤ اتنے میں وہ گیا اور کتاب لے کر آ گیا اور جب امام جعفر صادق کو غور نہیں کیا کہ ستاروں میں سے ہر ایک ستارہ روشن ہے اور بعض تو ان میں سے اتنے روشن ہے کہ ان کی روشنی صورت سے زیادہ ہے اور اس موضوع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا حجم اور مادہ صورت سے کہیں زیادہ ہے شورائے امانی اور سماک رامے ان میں سے ہر دو اور اگر سورج بھی اس طرح دور ہوتا تو اسے بھی آسمان کے کسی ساکر ستارے کی مانن دیکھتے مقصل کو جب کتاب ملی اور اس نے کتاب کے صفات پر نگا ڈالی تو کہا کتاب کے بارے میں فرمائی جعفر صادق نے فرمایا کتاب کے مطالق بحث ایک طویل بحث چونکہ یہ کتاب قدیم زمانے میں وجود پہ آئی اور یہاں تک اس موجودہ شکل میں یہاں تک پہنچی اور گزشتہ زمانے میں پہلے تو خط بھی نہ تھا کہ کتابت ہو سکتی اور دوسرا یہ کہ کاغذ نہ تھا جس پر لکھا جاتا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بنین اور انسان نہیں جانتے تھے کہ کوئی قابل غور بات لکھیں اور اسے کتابی شکل میں لائیں پہلی کتاب پیغمبروں نے لکھی اور یہ پتری بات ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھنے کی ابتدا کی جب آدمی نے تحریر کے لیے خط اجاد کر لیا تھا جب میں اکتا ہے لے کر آپس میں جو لیا جاتا تھا اور جب ان کی سہائی خوش ہو جاتی تو انہیں نلکی کی مانن لپیت لیا جاتا اور پھر کتاب کی شکل میں لے آتے تھے قدیم مصریوں میں جن کتابوں پر لکھا جاتا ہے ان میں بعض کی لمبائی چالیس کنال تک بھی تھی چونکہ بعض اقوام مصریوں کی مانن اس درخ کے پتوں تک رسائی نہیں رکھتی تھی لہذا وہ لکھنے کے لیے جانوروں کے چمرے اور خصوصاً بکری اور پھیڑ کے چمرے کا انتخاب کر اس پر لکھتی تھی اور جب اپنے لکھے ہوئے کو ہمیشہ ہمیشہ کے صادق نے فرمایا کاغذ چینیوں کی اجاد ہے ان لوگوں نے ریشم سے کاغذ بنایا اس کے ایک عرصے بعد ہم عربوں سمیت دوسری اقوام نے چینیوں سے کاغذ تیار کرنا سیکھا لیکن ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ریشم سے کاغذ کیسے بنایا جاتا ہے اسی وجہ سے اب بھی آلہ کاغذ کا کاغذ چین سے برامت کیا جاتا ہے اور ہمارے تاجر یہ کاغذ کشتیوں کے ذریعے چین سے لاکر اس شہر اور دوسرے شہروں میں بیجتے ہیں اور چونکہ یہ کاغذ یہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی مہنگا پڑ جاتا ہے لہٰذا درس کے موقع پر ہم حد تل امکان تختی سے استفادہ کرتے ہیں مبزل نے پوچھا یہاں ریشم سے کاغذ کیوں نہیں بنایا جا سکتا امام جا صادق نے جواب دیا کیونکہ ریشم سے کاغذ بنانے کے لئے ریشم کے کیرے پالنے پڑتے ہیں اور یہاں اس جانب اتنی توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ شہتون جس کے پتے ریشم کی کیروں کی خوراق ہیں یہاں بہت کم پائے جاتے ہیں ریشم کی کیرے پالنے کے بعد ریشم سے کاغذ بنانے کا طریقہ بھی جاننا چاہیے تاکہ ریشم کاغذ تیار ہو سکے اور چین میں ریشم سے کاغذ بنانے کی روش ٹیکنیک کو غیروں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے غیروں کو ہرگز ریشم سے کاغذ بنانے کی جگہوں پر ملازم نہیں رکھا جاتا تاکہ غیر لوگ ریشم سے کاغذ بنانے کا طریقہ نہ معلوم کر لیں جس طرح چینیوں نے چینی کے برطن بنانے اور ان پر بیل بوٹے برطن کی مٹی سے تیار ہوتے ہیں جو بھٹی میں پکائی جاتی ہے لیکن ابھی تک اغیار کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان برطن کی مٹی کہاں سے حاصل کی جاتی ہے اور کیسے پکائی جاتی ہے اور ان برطن پر نقش نگار کیسے بنائے جاتے ہیں اور کس مواد سے بنائے جو مٹی کو پکا کر ایک مضبوط برطن کی شکل دے دیتی ہے چینی کے ان برطن کے نقش نگار کی جلا کو ختم نہیں کر سکتی اور جس طرح چینی اغیار کے مزدوروں کو اپنے ریشم سے کاغذ بنانے والی جگہوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے اسی طرح اغیار کو چینی کے برطن بنانے کی جگہوں پر بھی کام نہیں کرنے دیتے میں نے سنا ہے کہ اس قسم کے برطن بنانے کے کارخانے والدین سے اولاد کو وراست میں ملتے ہیں اور ان میں کام کرنے والے تمام مزدور یا ان کے دوست ہوتے ہیں یا عزیز وغیرہ ان پر اس کارخانے کے مالک کا پورا اعتماد ہوتا ہے وہ چینی کے برطن کی ساخت کے رازوں سے پردہ نہیں اٹھائیں گے تو سامین یہاں پہ تیتالیس انوان بھی ختم ہوا اور یہاں پہ میں اپنے متعلق کو روک رہی ہوں ہم موجود ہیں صفحہ نمبر 389 پر انشاءاللہ دوبارہ